اسلام علیکم دوستو اس وقت کے جدید ترین رشیہ کے ایم آئی 24 ہیلیکاپٹر اچانک پاکستان تو آ کر لینڈ ہو گئے جو کہ پاکستان کے لیے بلکل نئی مشین تھی اور پہلی دفعہ پاکستان لینڈ ہوئے تھے لیکن کیا آپ ان ہیلیز کے آگے کی کہانی جانتے ہیں یقینا نہیں جانتے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم میجر جنرل محمد آزم کرنل ریٹائرڈ مشتاق مدنی میجر آمر مشتاق چیما کی لکھی ہوئی کتاب ہسٹری آف پاکستان آرمی ایویشن کے اس چیپٹر سے شروع کریں گے جب اچانک دو ایم آئی 24 ہیلیکاپٹر پاکستان کی میران شاہ بیس پر آ کر لینڈ ہو گئے تھے سو ویڈاؤٹ ویسٹنگ مور ٹائم لیٹس سٹارٹ دوستو ہسٹری آف آرمی ایویشن کتاب کے رائٹرز اس بک میں لکھتے ہیں کہ تیرہ جولائی انیس سو پچاسی کو میجر افتخار تمگہ جورت قاسم بیس کے ایریا میں پرواز کر رہے تھے کہ اچانک انہیں فل سٹاپ لینڈنگ کے آرڈر ہوئے اور فوری طور پر بیس کمانڈر کو رپورٹ کرنے کا کہا گیا میجر افتخار جب بیس کمانڈر سے ملے تو انہیں بتایا گیا کہ افغان ائر فورس کے دو ایم آئی ایٹ ہیلیکاپٹر میران شاہ بیس پر لینڈ ہوئے ہیں اور انہیں فوری طور پر میران شاہ بیس پر جانے کا کہا گیا میجر افتخار کے ساتھ میجر خالد نواز میجر تارک چودری اور کیپٹن شاہ نواز بدر بھی یو ایچ ون ایچ ہیلیکاپٹر میں موجود تھے ان چاروں فوجیوں کو میران شاہ ایر فیلڈ پر ایم آئی ایٹ ہیلیکاپٹرز کو لے کر آنے کے لیے بھیجا گیا تھا کچھ ہی دیر میں ان کا ہیلی میران شاہ ایر فیلڈ پر لینڈ ہو چکا تھا ریشین میڈ یہ دو ہیلیکاپٹرز سیروٹس کیمو فلاج تھے اور جب ان کا کیمو فلاج ہٹایا گیا تو پاک آرمی ایوییشن کے پائلٹ حیران رہ گئے تھے کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے یہ ہیلیکاپٹر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کیونکہ یہ ایم آئی ایٹ ہیلیکاپٹر نہیں تھے بلکہ ایم آئی ٹوانٹی فور ہیلیکاپٹر تھے جو کہ راکٹس ویزائلز اور گنز سے فلی لوڈڈ تھے افغان پائلٹس بھی ادھر ہی موجود تھے اور لوکل کمانڈرز چاہتے تھے کہ ان ہیلیکاپٹرز کو جلد سے جلد یہاں سے کہیں اور لے جایا جائے کیونکہ ریشین ایئر اٹیک کا خطرہ تھا میجر افتخار بیان کرتے ہیں کہ اس ہیلی کا سکیری پارٹ یہ تھا کہ اس کی ٹینڈم سیٹ ارینجمنٹ تھی اور گوڈ پوائنٹ یہ تھا کہ اس کا سیکلک، ریڈر، پیڈلز اور فلائنگ انسٹرومنٹس ایم آئی ایٹ ہیلیکاپٹر کی طرح کے تھے میجر افتخار کہتے ہیں کہ ہم افغان پائلٹس پر بھی ٹرسٹ نہیں کر سکتے تھے اور اس ٹائم باتچیت کا بھی وقت نہیں تھا اس لیے میں نے انہیں اڑانے کا فیصلہ کر لیا اسی دوران میجر تارک ایک ایم آئی ٹوانٹی فور میں بیٹھ گئے جسے افغان پائلٹ نے سٹارٹ کیا ہوا تھا افغان پائلٹ نے اس ہیلیکو تھوڑی دیر کے لیے ٹیکسیڈ کیا اور چند منٹس بعد میجر تارک نے انانس کیا کہ میں اڑنے کے لیے ریڈی ہوں اور دوسری طرف ان ہیلیکاپٹرز کو فضائی کور دینے کے لیے پاکستان ائر فورس کے میراج تیارے میاں والی ائر بیس سے پہنچ گئے تھے ایک ایم آئی ٹوانٹی فور ہیلیک جس کا ٹیل نمبر ٹوانٹی ایٹ تھا اس پر میجر افتخار اور میجر خالد نواز بیٹھ گئے تھے اور دوسرا ہیلیکاپٹر جس کا ٹیل نمبر بارہ تھا اس پر میجر تارک اور کیپٹن بدر سوار تھے افغان پائلٹ کو بھی ان ہیلیکاپٹرز کے کارگو کمپارٹمنٹ میں بیٹھنے کا کہا گیا تھا لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ پاکستانی پائلٹ انہیں اڑا رہے ہیں جنہوں نے کوئی بات چیت بھی نہ کی اور اس سے پہلے ان ہیلی کے بارے میں جانتے بھی نہیں تھے اور پہلی بار اس ہیلی میں بیٹھے ہیں اور پہلی بار اڑا رہے ہیں تو انہوں نے ان ہیلیکاپٹرز میں بیٹھنے سے انکار کر دیا لیکن انہیں گن پوائنٹ پر بٹھایا گیا تھا میجر افتخار مزید بیان کرتے ہیں کہ سیکلیک پر بہت سے بٹنز تھے اور ان میں سے بہت سے بٹنز سے میں بے خبر تھا لیکن پھر بھی کسی ٹریمیرز کے بغیر پرواز کر گیا ہم گراؤنڈ لیول سے ایک ہزار فیٹ کی بلندی مینٹین کر رہے تھے ٹیک آف کرنے کے بعد ریڈیو ٹرانس میشن پر اچانک ایک فیمیل وائس سنائی دی گئی ہم سمجھے کہ رشین ہمیں ڈھونڈ رہے ہیں لیکن وہ فیمیل وائس دراصل ریکارڈڈ تھی فلائنگ کے پچیس منٹس بعد مجھے ریڈیو ٹرانس میشن پر میجر تاریخ کی کال مصول ہوئی جو کہ دوسرا ایم آئی ٹوئنٹی فور اڑا رہے تھے میجر تاریخ نے کہا کہ ان کے کوکپٹ میں فیول ڈراب ہو رہا ہے اور انجن کے باقی آلات گرین لیمٹس پر ہی ہیں لیکن نزدیک کوئی لینڈنگ سائٹ نہیں تھی کیونکہ یہ سارا پہاڑی ایریا تھا ہم نے پرواز جاری رکھی اور جیسے ہی ہم ماؤنٹینز رینج سے باہر نکلے اور کالا باغ کراس کیا تو ہم درائے سندھ کے پار کھلے میدان میں لینڈ ہوئے میجر تاریخ کا کوکپٹ آدھا انچ تک فیول سے بھڑ چکا تھا ہم نے وہ ہیلیکاپٹر وہیں چھوڑا اور وہاں ایک گارڈ بھی کھڑا کر دیا اور دوسرے ہیلی میں میاں والی کی طرف پرواز بھری جو کہ تیس منٹ کی اڑان پر تھا میجر تاریخ جو کہ اس ہیلیکاپٹر کو اڑا رہے تھے جسے کھلے میدان میں لینڈ کیا گیا تھا کہتے ہیں کہ میں اس ہیلیکو ایم آئی ایٹ کی طرح اڑا رہا تھا اور ہمارے اوپر میراج تیارے بھی چکر لگا رہے تھے اور راستے میں افغان پائلٹس نے انٹر کوم میں فیول کے ٹپکنے کا بتایا تو میں نے کوئی دھیان نہیں دیا اور تھوڑی دیر بعد افغان پائلٹ گھبرا گیا اور زور زور سے بینزی بوم بوم چلانے لگا جس پر میں نے سیوٹیبل سائٹ دیکھ کر لینڈ کیا اگلے دن افغان انجینئرز پائلٹس اور میجر تارک چودری اسی لینڈ کی ہوئے ہیلیکوپٹر کے پاس گئے اور اسے ٹھیک کر کے میاں والی لے آئے اور اسی دن یہی دو ہیلیکوپٹر دھمیال لے جائے گئے جو میاں والی سے تقریبا ایک گھنٹے کی فلائنگ پر تھا اور یہاں ایک بڑی استقبالیا ان کا انتظار کر رہی تھی یہ ایک تاریخی دن تھا جب پہلی دفعہ ایم آئیو 24 ہیلیکوپٹرز ایک نون کمیونسٹ کنٹری میں لینڈ ہوا تھا اور سب سے اہم بات یہ کہ پاکستانی آرمی ایوییشن کے پائلٹس نے دنیا کو اپنی پاور دکھائی کہ وہ کیسے ان سٹیٹ آف دی آرٹ ہیلیکوپٹرز کو بغیر کسی ٹریننگ اور کنورجن کے اڑا کر سیف جگہ پر لے آئے تھے پاک آرمی ایوییشن کے یہ چاروں پائلٹ چار سکوارڈن سے تعلق رکھتے تھے ان دو ہیلیکوپٹرز کو ہینگر میں لوگٹ کر دیا گیا سترہ جولائی انیس سو پچاسی کو صدر زیاء الحق نے ہینگر کا وزٹ کیا اس کے علاوہ امریکہ برطانیہ اور چینیز ایمبیسڈر نے بھی وزٹ کیا اور یہاں تک کہ ریشین سفیر نے بھی وزٹ کرنے کی روکیسٹ کی تھی بعد میں امریکنز کی مدد سے اس ہیلی کے ویپنز انلوڈ کیے گئے تھے اور اس دوران ایکسیڈنٹلی گن کا راؤنڈ بھی فائر ہوا سات نومبر انیس سو پچاسی کو ایک ایمائی ٹوئنٹی فور کو چکلالا لے جایا گیا اور دوسرے ہیلیکوپٹر کو انیس سو چھاسی میں میجر تارک مرید بیس لے کر گئے اور سات سال تک یہ ہیلی مرید بیس پر ہی رہا تو دوستو یہ تھی ان دو ایمائی ٹوئنٹی فور کی کہانی جو کہ افغان پائلٹ ڈیفیکٹ کر کے پاکستان لائے تھے اسی طرح دو ایمائی ٹوئنٹی فور چترال میں بھی لینڈ ہوئے تھے جن کی کہانی ان سے مختلف ہے اگر آپ اس بارے میں بھی جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اب تک کے لئے اتنا ہی ہاپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتا ہوں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ ملتا ہوں 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 موسیقی